السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وقفا والسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اما بعد فورب اللہ سبیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مئنیوں کے ورحمت اللہ وبرکاتہ حضراتِ قرآنی قدر مجھ سے قبل آپ جیئے قرآن کرام کے قطابات سن چکے ہیں میں وہ قصد سبب میں آپ احوال کی ایک بات کی طرف نارے کو بڑے لگاتے ہیں کہ غنابی رسول میں بہت بھی قبول لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے ان دعویوں پر عمل کتنا کر رہے ہیں رب کی پاک کلام نے اس عمر کا اعلان فرما لگا مئیدِ رسول جس بندے نے رسول کی اتاب کی اس نے حقیقت میں رب کائنات کی اتاب کی ہے حضرات آج علمیہ اس بات پر ہے کہ ہم برادری کی خاطر کبیرے کی خاطر اس طرف کی خاطر اولاد کی خاطر بیٹیوں کی خاطر اپنے نبی کی سنموں کو چھوڑ دیتے ہیں رب کا اعلان نے اس عمر کا اعلان فرما دیا لَا تَجِدُ قَوْلَيْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخر تم ایسے لوگ نہیں پاؤگے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو رسول پر بھی ایمان رکھتے ہو قیامت کے دل کو بھی تصریف کرتے ہو لَا تَجِدُ قَوْلَيْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخر يُوَاجْدُونَ مَنْحَادَوَّا وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے جس کو اللہ پر ایمان ہے جس کو آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتا اور ان لوگوں سے دوستی بھی نہیں لگتا ان سے پیار بھی نہیں کرتا جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے رب نے فرمایا وَلَوْ قَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِیرَتَهُمْ اگرچہ ان کا باب اگر نبی کا مخالف ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اگر بھائی نبی کا مخالف ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر بیٹا نبی کا مخالف ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اور بیٹا باپ بھائی تو دور کی بات اگر پورا خاندان بھی نبی کا مخالف ہے ان کو پورے خاندان کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو محبت ہے صرف اور صرف اللہ کے رسول سے محبت ہے ان کے دل میں جذبہ ہے تو اطاعت کا جذبہ ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہے ساری کائنات جاتی ہے تو چلی جائے اور یہی طرز اگر تھا تو صحابہ اکرام کا تند تھا انہی کی ملا رب کائنات نے اس آیت میں کی ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان کا بیٹا کہتا ہے اب با جان بدر کے موقع پر آم میرے سامنے آئے تھے میرے پاس وقت بھی تھا اور قوت بھی تھی آپ پر حملہ کر سکتا تھا اور آپ کو ختم کر سکتا تھا لیکن نہیں دیا وجہ یہ تھی کہ آم میرے باپ ہیں سیدنا ابو بکر نے جواب دیا بیٹا تو نے تو اپنے باپ کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دیا لیکن اگر تو میرے سامنے آ جاتا میں یہ نہ سوچتا کہ تو میرا بیٹا ہے میں تجھے چھوڑ دوں میں تجھے محمد محمد کا مخالق سمجھتے ہوئے تیری گردن کو اڑا دیتا یہ تھے وہ صحابہ کراب جنہوں نے اپنے خاندان کی کوئی برواہ نہیں کی سیدنا عمر نے کہا اللہ کے رسول جتنے کہہ دی ہیں ان کو ہمارے حوالے کیجئے ہم ان کی گردنیں اتارتے ہیں یہ ان کا طریقہ کار تھا اور رب نے بھی یہی کہا اگر ایمان بھی لوگوں کی طرح لاؤگے تو ہدایت تب ہی پاؤگے ان کی طرح کا ایمان نہیں ہے تو بھی ہدایت پر تم نہیں ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے چند فرشتے آئے اور کہا یہ ساتھی سویا ہوا ہے کہنے لگے اس کی ایک مثال بیان کرو کہا کہ کیسے مثال بیان کی جائے یہ تو سوئے ہوئے ہیں فرمایا اس کی آنکھیں سوئی ہیں اس کا دل جاگتا ہے کہا اچھا اس کی مثال بیان کرو کہا اس کی مثال ایک شک کیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا پھر ایک دائی کو مقرر کیا کہ وہ جائے اور لوگوں کو جا کر اس گھر کی طرف بلائے جس بندے نے جس بندے نے اس دائی کی بات کو قبول کیا وہ اس گھر میں بھی داخل ہوا اور اس گھر میں لگے ہوئے دسترخان سے بھی اس نے کھایا اور اس نے اس نعمتوں سے فائدہ اٹھایا پھر کہنے لگے جناب اس مثال کی بداہت کرو فرمایا یہ تو سوئے ہوئے ہیں فرمانے لگے ان کی آنکھیں سوتی ہیں ان کا دل جاگتا ہے فرمایا وہ گھر جنت ہے وہ دائی محمد ہے من عطا محمد فقد عطا اللہ جو بندہ محمد کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا جو محمد کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا جو بندہ اللہ رب العزت نے اس گھر کو بنایا اور اس نے دائی محمد کو بنا کر دے گا جو اس دائی کی بات کو قبول کرے گا وہ اس گھر میں بھی داخل ہوگا اس جنت میں بھی داخل ہوگا اور اس کی نیمتوں سے بھی کھا لے گا آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کُنُّ اُمَّتِ يَدْفُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ عَوَى میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مَنَرُ اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا جنت کے اندر درختوں کے سائے میں بیٹھنے سے جنت کی نہروں سے پانی پینے سے جنت میں دودھ کی نہروں سے دودھ پینے سے یہ کون انکار کر سکتا ہے آپ علیہ السلام نے ہمیں ایک اصول بتا دیا آپ نے رشاد فرمایا مَنْ عَبَانِ دَخَلَ الْجَنَّةِ وَمَنْ عَسَانِ فَقَدْ عَبَا جو میری پیر بھی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس بندے نے جنت میں جانے سے بھی انکار کیا ہے حضرات آج ضرورت صرف دعووں کے نہیں ہے آج ضرورت ہے عمل کرنے کی آج ضرورت ہے اپنے آپ کو عمل پر عمادہ کرنے کی ایک شاعر نے کیا خوب کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے جب تک ہم اپنے آپ کو اسلام کے تابع نہیں کر دیتے اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہیں کر دیتے ہم جنت میں نہیں جا سکتے ہمیں چاہیے کہ اپنے محول کو اپنے گھر کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق بنائے تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں مختصر سے وقت میں اتنی ہی بات ہو سکتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ